اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا آج میں آپ کو بتا ہوں گا کہ ہم لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے ہم کسی بھی کام میں کامیاب کیوں نہیں ہوتے اور ہم فیل کیوں ہو جاتے ہیں بار بار اچھا اس میں یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی کام سٹارٹ کرتے ہیں چاہے وہ مطلب آن لائن ہو چاہے وہ فیزیکل ہو ہم اس میں شارٹ کر دوننا شروع کر دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کون سا ایسا شارٹ کر طریقہ ہے جس سے ہم رات و رات جائے وہ امیر ہو جائے رات و رات جائے وہ ہم ترقی کر لے مطلب جب ہم شارٹ کر دوننا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہم کیسے امیر ہوں گے پاکستانیوں کا یہی مسئلہ ہے کہ یہ ٹکر کام نہیں کرتے جب بھی ڈونڈیں گے شارٹ کر طریقہ ہی ڈونڈیں گے امیر ہونے کا تو دنیا میں کامیاب ہونے کا کوئی بھی شارٹ کر طریقہ نہیں ہوتا اگر کسی کے پاس ہو تو مجھے بھی بتائیے گا جب بھی آپ نے کامیاب ہونا ہے جب بھی آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کے لئے میند درکار ہوتی ہے آپ کی لگن درکار ہوتی ہے آپ کی جب وقت ہے آپ کا پیشن ہے وہ درکار ہوتا ہے شارٹ کٹ کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کو آپ یوز کر کے آپ دنیا میں کامیاب ہو سکے اس لئے جب بھی کامیاب ہونا ہے تو اس کے لئے میند کریں نہ کہ آپ شارٹ کٹ دون دیں جیسے کہ ہم لوگ دونٹنا شروع کر دیتے ہیں ہم جب بھی کسی بھی کام میں اسے مطلب حصہ لیتے ہیں ہم اس میں مطلب دو نمبر طریقے سے کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے ہم جلدی سے جلدی کامیاب ہو جائیں کیسے شارٹ کٹ اپنائیں ہم محنت کو تو مطلب اپنا ہی زندگی کا اس طرح بناتی نہیں ہے ہم صرف شارٹ کٹ کے اوپر جانا بیٹھ جاتے ہیں تو میرے بھائی کبھی بھی آپ لوگ اس طرح کامیاب نہیں ہو سکتے اگر آپ نے زندگی میں شارٹ کٹ ڈونڈنا ہے جب بھی کامیاب ہونا ہے اس کے لیے لانگ ٹوم محنت کرنی پڑتی ہے ہو سکتا ہے آپ جلدی کامیاب ہو جائیں آپ کی محنت کچھ اس طرح کی ہو لیکن شارٹ کٹ کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کامیاب ہونے کا تو کامیاب ہونے کے لیے محنت لازمی ہے تو یہی بتانا تھا آج کی وڈیو میں تھینکیو اللہ حافظ